یہ میرے پاس جنوبی وزیرستان کے لوگوں کے مطالبے کی لسٹ ہے وہاں پہ 3G نہیں ہے 4G نہیں ہے موبائل کی سروس نہیں ہے سلک نہیں ہے سکول نہیں ہے ہسپتال نہیں ہے لوگ پتر کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں پروٹیکول کلچر کو ختم کریں سرکاری گاڑی سرکاری پیٹرول سرکاری بجلی سرکاری گیس کے اوپر اس کا پابندی لگائیں تریانوے رکنی کابینہ ظلم ہے ظلم دنیا کی سب سے بڑی کابینہ آپ نے اس مقروض قوم جو ڈیفال کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ ظلم ہیں یہ جو ججز ہیں یہ جو جرنیل ہیں یہ جو بیرو کریٹس ہیں یہ جو سیاستدان ہیں ان کو اب اپنا راستہ بدلنا ہوگا اب پاکستان اس طرح کی ون پرسنڈ اشرافیہ کے ساتھ اب پاکستان اس اشرافیہ کے ساتھ نہیں چل سکتا نو کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں بہا ساتھ پیسات لوگوں کے پینے کا ساپ پانی نہیں ہے اور آپ تھرٹی ون پرسنڈ ڈیفنس بجٹ کے اندر اضافہ کر رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس نیو کلئر اور میزائل ڈیٹرنس بھی موجود ہیں میسٹر چیرمن اس کے اس میں کمی کی جائے اور اسے غریبوں کی طرف ڈائی وولٹ کر دیا جائے مزدور کی تنخواہ بتیس تیس ہزار رفے مجھے یہ بتائے جائے وزیر صاحب کہ اس میں بجٹ بنا کر دے دیں ایک غریب مزدور کے سکول کا ان کی تعلیم کا ان کی بجلی گیس کا ان کے گھر کے کھرائے کا ان کے کھانی پینے کا تیس ہزار بتیس زار رفے میں بجٹ مجھے بنا کر دے دیں لیکن یہ بھی کسی کو نہیں ملتا بینکوں کے سامنے جو سیکیورٹی گارٹ کرے ہیں بڑے شاپنگ مال کے حکوے پر جو سیکیورٹی گارٹ کرے ہیں کبھی تہر کر ان سے پوچھو کہ کتنی آپ کی تنخواہ ہے اور کتنی ڈیوٹی آور ہے پندرہ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور دس بارہ ہزار روپے ان کو تنخواہ دی جا رہی ہیں تو حکومت کی اپنی ریٹ بھی نہیں ہے اس کے اوپر اس لیے یہ اضافہ کر دیا جائے اس کے اندر اور ای او بی آئی کی جو پینشن ہیں وہ کم از کم پچیس ہزار روپے تک بڑھائے جائے پچیس ہزار روپے دس ہزار روپے پینشن آٹھ ہزار سے آپ نے دس ہزار بڑھا دیا ہیں غریب لوگ ہیں بڑے ہیں بیوائیں ہیں اس کے اندر تو پچیس ہزار ای او بی آئی کی پینشن اسی طرح ریڈیو پاکستان کی جو پینشنرز ہیں چار ہزار پانچ سو پینشنرز ان کو تین ماہ سے پینشن نہیں مل رہا اور یہ میں حکومت سے کہتا ہوں گزشتہ عید بھی اور انہیں پینشن کے بغیر گزاری ہے یہ عید بھی بغیر پینشن کے گزر رہی ہے ان چار ہزار پانچ سو میں سے سولہ سو بیوائیں ہیں اور یتیم بچے ہیں بددعائیں نہ لیں ان چھوٹے یہ چار ہزار پانچ ہزار یہ لوگ جو ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں ان کو آپ دیا کریں ان کے پینشن جو ہیں وہ ختم نہ کریں اسی طرح اس بجٹ میں نوجوانوں کے لئے کچھ نہیں ہے سیونٹی ون پرسن یہ ہماری یود ہیں بیلو تھرٹی ان کے لئے ایڈوکیشن ایمپلائیمنٹ اور انگیجمنٹ کچھ نہیں ہے سپورٹس نہیں ہے روزگار نہیں ہے چالیس پیصد نوجوان گیلپ کی ریسنٹ سروے ہیں کہ چالیس پیسد یود پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں یہ پاکستان سے مایوس ہے کیوں مایوس ہے آپ ان کو تعلیم نہیں دے رہے آپ ان کو روزگار نہیں دے رہے نوے لاکھ نوجوان ڈرگ ایڈکس ہیں پندرہ سے تیس سال کے ایج برگٹ میں نوے لاکھ نوجوان آپ کے ڈرگ ایڈکس ہیں اس لئے اس بجٹ میں نوجوان اور اس بجٹ میں مدارس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے پاکستان کے دینی مدارس چالیس لاکھ طلبہ کو پالتے ہیں چالیس لاکھ آپ بجٹ کے اندر مستقل مدارس کو علماء کو نظر انداز کرتے ہیں حالانکہ وہ اس قوم کا حصہ ہیں اور سب سے بڑھ کر بہترین کام رضاکارانہ طور پر کر رہے ہیں اسی طرح مسئل چیئرمن میں سمیٹھتے ہوئے کہوں گا کہ پروٹوکول کلچر کو ختم کریں سرکاری گاڑی سرکاری پیٹرول سرکاری بجلی سرکاری گیس کے اوپر اس کا پابندی لگائیں تریانوے رکنی کابینہ ظلم ہے ظلم دنیا کی سب سے بڑی کابینہ آپ نے اس مقروض قوم جو ڈیفال کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ ظلم ہیں تو یہ بلٹ پروف گاڑیاں یہ ہیلیکاپٹر یہ ہوائی جہازوں کا سفر یہ ختم کر لیں یہ 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 میرے پاس مسر چیئرمن یہ میرے پاس ریپورڈ ہے یون ڈی پی کی یہ دیکھیں یہ یون ڈی پی کی ریپورڈ ہے کہ پاکستان کے ایلیٹ پریولیج کنزیوم سترہ اشاریت چار بلین ڈالر آپ پاکستان اکانومی یون ڈی پی یہ یہ اشرافیہ ہے یہ اشرافیہ کے نام پر بدماشیہ ہے جب تک آپ اس کا خاتمہ نہیں کریں گے پاکستان پاکستان ترقی کے راستے پر نہیں جا سکتا تو جو پراپرٹی مافیا ہے جو آٹھا مافیا ہے جو سیمنٹ مافیا ہے جو بینک مافیا ہے جو آئی پی پیز مافیا ہے جب تک حکومت ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ابھی نیپ نے ایک ایک سرکولر جاری کیا تھا ایک نوٹیفیکیشن ایک ایک اخباری خبر جاری کی تھی اس میں القادر ٹرس کے حوالے سے اس میں جہاں ملک ریاض کی بات آتی میں سمیٹ رہا ہوں جہاں ملک ریاض کی بات آتی تو کہتا تھا بزنس ٹائی کور ابھی آپ کی تشکلے گی جہاں مافیا اتنا مضبوط ہو کہ نیپ بھی نیپ بھی اپنے 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 پریس ریلیز میں ان کا نام تک نہ لے سکے اس میں اس میں ملک ترقی نہیں کر سکتا تو اس لیے آپ جو ہیں اس کے اوپر سی ایم ہاؤسز ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے انسان کے اندر اگر ضمیر ہوگا تو اس غربت کو دیکھتے ہوئے اس بدترین اس بدترین غربت کو دیکھتے ہوئے وہ کیسے ان محلات میں رہ سکتا ہے کیسے اس محلات کے اندر ایش اشرت کی زندگی وہ گزار سکتا ہے تو یہ جو ججز ہیں یہ جو جرنیل ہیں یہ جو بیرو کریٹس ہیں یہ جو سیاستدان ہیں ان کو اب اپنا راستہ بدلنا ہوگا اب پاکستان پاکستان اس طرح کی ون پرسنڈ اشرافیہ کے ساتھ اب پاکستان اس اشرافیہ کے ساتھ نہیں چل سکتا اس لئے مستر چیرمن ان کو راستہ بدلنا ہوگا جب تک ہم یہ اقدامات نہیں اٹھائیں گے پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے نجات نہیں پاسکتا اور آج تو ساکڈار صاحب وزیری خزانہ نے بیان کر دیا کہ آئی ایم ایف کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیفالل کر دیا جائے اور جب پاکستان کو ڈیفالل کر دیا جائے پھر پاکستان کے نیوکلئر ویپنز اور میزائل ٹیکنالوجی کی طرف ہاتھ پڑا جائے پھر کشمیر کے اوپر پاکستان کو سرنڈر کیا جائے پھر بھارت کی بالہ دستی کے لیے پاکستان کو تیار کیا جائے پھر پاکستان کو یورپ اور امریکہ کا سیٹرلائیف سٹیٹ بنا دیا جائے یہی بات تو ہم ایک ساتھ میں سے کہہ رہی ہیں کہ آئے میں پاپ کو ایک ارب ڈالر نہیں دے گا آئے میں پاپ کو ڈیفالل کی طرف لے جائے گا غلام بنائے گا پاکستان کو بہت شکریہ جناب یہ میرے پاس جنوبی وزیرستان کے لوگوں کے مطالبے کی لسٹ ہے وہاں پہ 3G نہیں ہے 4G نہیں ہے موبائل کی سروس نہیں ہے سلک نہیں ہے سکول نہیں ہے ہسپتال نہیں ہے لوگ پتر کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں پروٹوکول کلچر کو ختم کریں سرکاری گاڑی سرکاری پیٹرول سرکاری بجلی سرکاری گیس کے اوپر اس کا پابندی لگائیں تریانوے رکنی کابینہ ظلم ہے ظلم دنیا کی سب سے بڑی کابینہ آپ نے اس مقروض قوم جو ڈیفالل کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ ظلم ہیں یہ جو ججز ہیں یہ جو جرنیل ہیں یہ جو بیرو کریٹس ہیں یہ جو سیاستدان ہیں ان کو اب اپنا راستہ بدلنا ہوگا اب پاکستان اس طرح کی ون پرسنڈ اشرافیہ کے ساتھ اب پاکستان اس اشرافیہ کے ساتھ نہیں چل سکتا نو کھروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں بہا ساٹھ پیسٹ لوگوں کے پینے کا ساپ پانی نہیں ہے اور آپ تھرٹی ون پرسنڈ ڈیپینس بجٹ کے اندر اضافہ کر رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس نیو کلیر اور میزال ڈیٹرنس بھی موجود ہیں میسٹر چیرمن اس میں کمی کی جائے اور اسے غریبوں کی طرف ڈائی ورڈ کر دیا جائے مزدور کی تنخواہ بتیس تیس ہزار روپے مجھے یہ بتائے جائے وزیر صاحب کہ اس میں بجٹ بنا کر دے دیں ایک غریب مزدور کے سکول کا ان کی تعلیم کا ان کی بجلی گیس کا ان کے گھر کے کھرائے کا ان کے کھانے پینے کا تیس ہزار بتیس زار روپے میں بجٹ مجھے بنا کر دے دیں لیکن یہ بھی کسی کو نہیں ملتا بینکوں کے سامنے جو سیکیورٹی گارٹ کرے ہیں بڑے شاپنگ مال کے حکوے پر جو سیکیورٹی گارٹ کرے ہیں کبھی تہر کر ان سے پوچھو کہ کتنی آپ کی تنخواہ ہے اور کتنی ڈیوٹی آور ہے پندرہ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور دس بارہ زار روپے ان کو تنخواہ دی جا رہی ہیں تو حکومت کی اپنی ریٹ بھی نہیں ہے اس کے اوپر مسٹر چیئرمن اس لیے یہ اضافہ کر دیا جائے اس کے اندر اور ایو بی آئی کی جو پنشن ہیں وہ کم از کم پچیس ہزار روپے تک بڑھائے جائے پچیس ہزار روپے دس ہزار روپے پنشن آٹھ ہزار سے آپ نے دس ہزار بڑھا دیئے ہیں غریب لوگ ہیں بڑے ہیں بیوائیں ہیں اس کے اندر تو پچیس ہزار ایو بی آئی کی پنشن اسی طرح ریڈیو پاکستان کی جو پنشنرز ہیں چار ہزار پانچ سو پنشنرز ان کو تین ماہ سے پنشن نہیں مل رہا